ہیلو فرنڈز میں ڈوکٹر آوچ چودری یا شومیپیتیک سینٹر جودپور سے فرنڈز جب آپ چلتے ہیں سیڈیا چڑھتے ہیں یا کوئی سپورٹس ایکٹیوٹی کر رہے ہیں آپ مورننگ ووک کے لیے جا رہے ہیں تو کیا آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے جب آپ مومنٹ کرتے ہیں تو کیا درد بڑھتا جاتا ہے یا کیا آپ کے گھٹنوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے اگر آپ کو بھی کچھ ایسی طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں آپ کو گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے یا گھٹنوں سے کریکنگ ساونڈ آ رہی ہے تو آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے گھٹنے میں درد ایک ایسی پرابلم ہے جو پہلے ایک پرٹیکلر ایس گروپ کے ساتھ دیکھنے کو ملتی تھی میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو 50 پلس ایس گروپ ہوتا تھا اس کے اندر اکثر گھٹنوں کے اندر ایسی تکلیف دیکھنے کو ملتی تھی گھٹنوں میں درد ہوتا تھا سوجن ہوتی تھی یا جب وہ چلتے پھرتے تھے تو ان کو ایک ڈسکمپٹ ہوتا تھا لیکن آج کا بلکل ینگ ایس گروپ کے اندر ہی دیکھنے کو مل رہا ہے 20's 30's اس ایس گروپ کے اندر لوگ آ رہے ہیں جن کو گھٹنوں میں درد دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے جب بھی کسی کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو سب سے بڑی گلتی جو لوگ اکثر کرتے ہیں وہ پین کی لر لینا درد نیوارک ٹیبلیٹ لینا یا کوئی لوکل جا کے جیل لگانا یا کریم لگانا جسے کچھ سمیتے ان کو ریلیف ملنے لگتا ہے اور اکثر میں نے دیکھا کلینک پہ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ سر میں نے گھٹنوں میں درد ہوا اور میں نے ٹیبلیٹ لی اور یہ ٹیبلیٹ میں پچھلے ایک مہینے سے یا دو مہینے سے لے رہا ہوں جب تک میں ٹیبلیٹ لیتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اور جس دن ٹیبلیٹ نہیں لیتا ہوں اگلے دن میرا کو درد ویسا ہی واپس ہو رہا ہوتا ہے تو فرینڈز میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس طرح کا گھٹنوں میں درد دے اور آپ کوئی بھی طرح کا سیلپ میڈکیسن کر رہے ہیں کوئی طرح کے پین کیلرز آپ لے رہے ہیں تو آپ کو ترنت بند کرنا چاہیے آپ کو بینہ ڈوکٹر کے پریسکپسن کے میڈیسنز نہیں لینی ہے کیونکہ یہ پین کیلرز آپ کے کیڈنیز کو ڈیمیز کر سکتے ہیں آپ کے لیور کو خراب کر سکتے ہیں آپ کے ہرٹ اور ڈائجیسٹی سسٹم کو خراب کر سکتے ہیں آپ کے ڈائجیسٹی سسٹم آنٹوں میں السر تک کی پرابلم بھی آ سکتی ہے اس لیے آپ کو اس سے بلکل بچنا ہے تو آپ کیا کریں کس طرح سے اس کو ٹھیک کریں میں آپ کو ایڈوائز کروں گا اگر آپ کو گھٹنوں میں درد ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے نزدیک میں جا کے جو ڈوکٹر صاحب ہیں ان سے ملے اگر آپ ہومیپیتک ٹریٹمنٹ لینا چاہ رہے تو آپ ہومیپیتک ڈوکٹر صاحب سے ملے اگر آپ کیا ہومیپیتک ڈوکٹر نہیں ہے یا اگر آپ ہومیپیتک ڈوکٹر سے نہیں ملنا چاہتے تو آپ نزدیک میں جا کے الوپیتک ڈوکٹ صاحب یا کوئی دوسرے پیتی کی ڈوکٹر سے ملے بڑھ سیلپ میڈیکیسن یا پین کلر آپ کو بلکل بھی نہیں لینا فرینڈز اب ہم سمجھیں اس کے کارنوں کی کیا کارن ہوتا ہے جیسے بلکل ینگ ایس گروپ کے اندر جو ہے آپ کو اس طرح کے پین دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھیں ینگ ایس گروپ میں جو پین دیکھنے کو مل رہا ہے ایک تو اس میں کچھ کامن کارن ہے جو کچھ کیسز میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کوئی طرح کی آپ کو گھٹنے سے ریلیٹیڈ کوئی انجری ہوگی یہ کوئی سپورٹس انجری ہو سکتی ہے آپ مان لی جی کوئی طرح کا گیم کھیل رہے ہیں سبوچہ آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں یا آپ لانگ ٹینیز کھیلتے ہیں آپ فٹبول کھیل رہے ہیں آپ ہوکی کھیل رہے ہیں یا آپ بہت زیادہ رننگ کا کام کر رہے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی اگر آپ سپورٹس میں انوارڈ ہیں یا آپ کو اور کوئی طرح کا ٹرومہ ہو گیا ہے کوئی دوسری طرح سے آپ کہیں سے گھر گئے ہیں آپ کا کوئی ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے تو اس طرح کی انجری یا ٹرومہ جو ہوتی ہے اس کے کارن جو ہے آپ کو نی پین ہو سکتا ہے تو اگر اس طرح کا پین ہے تو نیچولی ایک میڈیکل کنڈیسن ہے جس میں آپ کو پروپرلی اپنے ڈوکٹر سے ملنا ہے آپ کے ڈوکٹر آپ کا ایکس رے کروا سکتے ہیں کوئی دوسرے فردر ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے اکورڈنگ لیے آپ کو بیڈ ریسٹ اور کچھ میڈیسن دی جاتی ہے جس سے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے وہ کون سا سب سے بڑا کارن ہے جس میں بلکل ینگ ایز گروپ کے لوگ ہیں وہ گھٹنے در سے آ رہے ہیں فرنڈز میں میرے کلینیکل ایکسپیرینس سے آپ کے ساتھ سیر کروں تو جو سب سے بڑا کارن ہے وہ کیلسیم اور ویٹامین ڈی تھری کی ڈیفیسنسی جس سے بلکل ینگ ایز گروپ کے لوگ ہیں ان کے اندر نی پین لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر میلز بھی ہیں اور فی میلز بھی ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں سیڈیاں چڑھتا ہوں میرے کریکنگ آنڈ آتا ہے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تھوڑا سا چلتے پھرتے ہیں تو ہمیں درد ہونے لگتا ہے تو اس طرح کے سمٹمز کے ساتھ جو میکسیمم لوگ آ رہے ہیں ان میں جب ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو یہ دیکھا گیا کہ جیدہ تر لوگوں کے اندر کیلسیم اور ویٹامین ڈی تھری کی ڈیفیسنسی ملتی ہے تو اب ہم سمجھتے ہیں کیلسیم کی ڈیفیسنس سے ہمارے کوئی نی پین کیوں ہو رہا ہے کیلسیم ہماری بونز کو ہارڈ اور ریزیڈیٹی دیتا ہے اسی طرح سے کیلسیم ہماری بونز کو سٹرنگ دے دیتا ہے اگر ہمارے سریر میں کیلسیم کے ڈیفیسنسی ہوگی تو ہمارے بونز اور جوئنس کمجھور ہونے لگیں گے ان میں فریکچر ہونے لگیں گے اور نی جوئنس کو پروپر سپورٹ نہیں ملے گا جس کے کارن وہاں پر پین ہوگی سویلنگ ہوگی اور آپ کو ڈسکمفٹ رہنے لگے گا اسی طرح سے ویٹامین ڈی تری بھی ہماری بونز اور جوئنس کے لیے بہت جروری ہوتا ہے یہ ہماری مسلز کے لیے بہت جروری ہوتا ہے ویٹامین ڈی تری ہماری بوڈی کے اندر کیلسیم کے ایبزوبشن کو بڑھاتا ہے یعنی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی بوڈی کے اندر ویٹامین ڈی تری کی ڈیفیسنسی ہے تو چاہے آپ کیلسیم سپلیمنٹ لے رہے ہیں چاہے آپ کیلسیم ریچ فوڈ لے رہے ہیں تو اگر آپ کی ڈائیٹ میں کیلسیم ہے لیکن آپ کی بوڈی میں ویٹامین ڈی تری کی ڈیفیسنسی ہے تو آپ کی بوڈی جو ہے اس کیلسیم کو ایبزوب نہیں کرے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیلسیم اور ویٹامین ڈی تری ہماری بونز ہیلتھ کے لیے ہماری جوئنس ہیلتھ کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے تو فرینڈز ہم نے دیکھا کس طرح سے کیلسیم اور ویٹامین ڈی تری ہمارے نی ہیلتھ کے لیے کتنا جروری ہے تو اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کیا ہمیں کیلسیم اور ویٹامین ڈی تری کی ڈیفیسنسی ہے اور اس کو پتا کرنے کے لیے سمپل سا بلڈ ٹیسٹ ہوتا آپ کے ڈوکٹر کرواتے ہیں جس کو سیرم کیلسیم ٹیسٹ کہا جاتا ہے اور ویٹامین ڈی تری بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتا ہے اس ٹیسٹ سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر کیلسیم ڈیفیسنسی ہے ویٹامین ڈی تری ڈیفیسنسی ہے یا دونوں کی ڈیفیسنسی ہے اس کے انصار آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر بہت سے چنجز کر سکتے ہیں آپ کی ڈائیٹ کے اندر بہت سے فود آئیٹم سے پرٹیکلرلی جو کیلسیم ریچ ہوتے ہیں وہیں دوسرے کچھ فود آئیٹم سے جو آپ کے ویٹامین ڈی تری کے لیول کو بڑھانے بھی مدد کرتے ہیں کچھ فود آئیٹم جو آپ کے کیلسیم لیول کو بڑھانے میں مدد کریں گے اگر میں آپ کے ساتھ سیر کروں تو جیسے ملک آپ کے لیے ایک بہت اچھا فود سورس ہے اسی طرح سے آپ دہی لے سکتے ہیں آپ چیز لے سکتے ہیں انجیر اور بادام لے سکتے ہیں آپ پٹیکلرلی جو ہری پتے دار سبجیاں ہیں جیسے پالک کے ہم بات کریں وہ لے سکتے ہیں اور مسور کی دال آپ لے سکتے ہیں اسی طرح سے فروٹس میں آپ پیرز کیوی اور اورنج لے سکتے ہیں یہ وہ فود آئیٹم سے جو کیلسیم میں کافی ریچ ہے ان کو لینے سے آپ کی باڈی کے اندر کیلسیم کے ڈیفیسنسی نہیں ہوگی اور اگر کافی زیادہ ڈیفیسنسی ہے تو آپ کے ڈوکٹر صاحب کو اس کے لیے کوئی دوسرے سپلیمنٹس بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ویٹامین ڈی تری کی بات کریں تو ویٹامین ڈی تری کا نیچر نے جو میں سب سے اچھا سورس دیا ہے وہ سن لائٹ اس کے لیے ہمیں مورننگ کے اندر سن لائٹ کے اندر جو ارلی مورننگ کے اندر جو سن لائٹ ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں صبح نو بجے سے پہلے کی جو سن لائٹ ہے اس کے اندر لگ بگ فورٹی فائی منٹس ہمیں بتانا چاہیے اور اس کے اندر جتنا یہ سن لائٹ ڈائریکٹ آپ کی اسکن کے ٹچ ہوگی تو ہماری بوڈی اس سن لائٹ ایکسپوجر سے ویٹامین ڈی ہماری بوڈی کے اندر بناتی ہے اور اگر بہت زیادہ ڈیفیسنسی ہوتی ہے تو آپ کے ڈوکٹر اس کے لیے آپ کو سپلیمنٹس بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اب ہم بات کریں ہومیوپیتیک اندر کونس اچھی میڈیسنس ہے جو ہماری کیلسی موڈ ڈی تھری کی ڈیفیسنسی میں مدد کرے گی اسی کے ساتھ میں ہمارے اگر نی پین ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں مدد کرے گی ہومیوپیتیک اندر آپ جانتے ہیں بہت ہی اچھی چی میڈیسنس آتی ہے جو آپ کے نی پین کے اندر آپ کو مدد کرتی ہے اس کے اندر ہم میڈیسنس کی بات کریں تو کچھ میڈیسنس جو بہت افیکٹیو پائی گئی ہے جیسے برائیونیا اس کے لئے ایک بہت اچھی میڈیسن ہے برائیونیا کے تھری پوٹنسی کے اندر صبح سامی یوز کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے رسٹوکس ایک بہت اچھی میڈیسن ہے رسٹوکس کو آپ تھری پوٹنسی میں صبح سامی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم میڈیسن کی بات کریں تو روٹا اس کے لئے ایک بہت اچھی میڈیسن ہے روٹا کو تھری پوٹنسی میں صبح سامی یوز کیا جا سکتا ہے اور نیکسٹ ہماری میڈیسن ہے کیلکیریا فو سکس ایکس کیلکیریا فو سکس ایکس کے اندر اس کو بھی دو دو ٹیبلیٹ دین میں تین وار لی جا سکتی ہے اور اگر ٹیبلیٹ سائز چھوٹی ہے تو ایک ایڈلٹ کو چار چار ٹیبلیٹ دین میں تین وار دی جا سکتی ہے یہ کچھ کومن میڈیسن سے جو موسٹ اوب دا کیسے اس کے اندر بہت اچھے ریجل دیتی ہے اس کے علاوہ بھی ایچ پر نیڈ بہت چی میڈیسن سے جو آپ کے ڈوکٹر آپ کے ل آئے گا اور آپ کے لیے لاپکاری ثابت ہوگا اسی طرح سے مجھ سے جڑے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں جسے میں جیسے ہی کے ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفیسن مل سکے تھانکیو